دیکھئے منافقوں کی پہچان ضروری ہے منافق شخص اور اس کے مفاد اس کی ادھ گرد کھومتے رہتے ہیں وہ جس سے بھی جہاں بھی دوستی کرے گا وہ اپنی مفاد کے لیے کرے گا جہاں جہاں جس جس وقت اس کو اپنی مفاد نظر آئے گی وہ وہاں وہاں اور ادھر چلا جائے گا اس لیے منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے اب اس سے آگے بڑھ کر اتنے خطرناک منافق بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی برائی اور کبھی صلح صفائی اور کبھی صلح صفائی اور کبھی برائی کرتے ہیں یعنی دشمنوں کا تذکرہ کریں گے برائی کریں گے اور پھر کہیں گے کہ صلح صفائی ہو گئی ہے جب انہیں ضرورت پڑے گی وہ ان سے مل لیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کیا تو وہ کہیں گے صلح صفائی ہو گئی ہے پھر برائی پھر صلح صفائی پھر برائی پھر صلح صفائی اس لئے آپ کو بیچ میں ڈال دیں گے اس لئے آپ بچ کر رہیے گا اسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے بچنا اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ اس جرم عظیم سے ہم خود بچ سکیں اور یہ سمجھ میں آسکے کہ منافقت کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک جرم عظیم ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ منافقت جہنم کے سچ سے نچلے طبقے میں ہوگا اللہ ہم سب کی اس جرم عظیم سے حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ